پیچھا برگر ہو یا پھر سموسا کچوری سب بھول جائیں گے اس ریسپی کو جب بھی آپ ٹرائی کریں گے کیونکہ آج ہم نے بہت بڑی گلتی کر دی اس ریسپی کو بنا کے جو آپ کو ویڈیو کے انت میں پتا چل جائے گا تو ویڈیو پورا دیکھئے گا بینہ اسکپ کیے جو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے ایسی کیا گلتی کی جو اس ریسپی کو ہم نے بنایا تو ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور ہماری اچھی اچھی ویڈیو کو ضرور انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ سیئر کرنے ظاہر رہے ہیں بہت ہی کلر فول اور بلکل ہیل دی میں نے کوئی کلر اس میں یوز نہیں کیا ہے تو ہم نے یہ بنایا ہے ناستی کی ریسپی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی تو سب سے پہلے دیکھیں ہم نے یہاں آلو بوائل کر کے لے لیا ہے آلو کو ہم نے صرف ایٹی ٹو نائنٹی پ بلکل نہیں کرنا ہے پھر ہم نے کڑائے میں دو چمچ سرسو کوئل ڈالا ہے اس میں پچھ فورن کا تڑکہ لگایا ہے پھر اس کے بعد ہم جشٹ آلو کو ہم بلکل میسر سے میس نہیں کریں گے اس کو ہاتھ سے اس طریقے سے فوڑ کے ہی اس میں کڑائی میں ڈالیں گے کیونکہ پھر آگے جس جب ہم پلٹے سے اس کو بھونیں گے اور تھوڑا تھوڑا اس کو میس کرتے جائیں گے نا تو آلو میں جو بہت ہی ایک الگ سا سواد آتا ہے نا وہ اسٹفنگ کے لیے بہت ہی زی پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ابھی ہم نے یہاں پہ ہمچور پاورڈر نہیں ڈالا ہے کیونکہ بعد میں جو ہم اس ناستی کی ریسپی بنانے جا رہے ہیں اس میں ہم نے ایملی کی چھٹنی کا یوچ کیا ہے اس لیے ہم نے اس میں ہمچور پاورڈر نہیں ڈالا ہے اگر آپ چاہے تو اس میں ڈال بھی سکتے ہیں اس کے سٹفنگ میں تو یہاں دیکھیں ہم اس طریقے سے پلٹے سے اس کو تھوڑا تھوڑا میس کر کے اس کو بھونتے جائیں گے تو بعد میں یہ بہت ہی اچھے سے یہ بھ اور بہت اچھے سے بھون جاتا ہے تو ہم اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے تو دیکھیں یہاں ہم نے ایک پلٹ میں کچھ پالک کے پتے لیے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ایک بڑے سائز کا چکندر لیا ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے دھول لیا ہے اور پالک کے پتے پتے ہم نے نکال لیا ہے اور چکندر کو چھوٹے چھوٹے پیس میں اس طریقے سے ہم کٹ کر دیں گے تو دیکھیں چکندر کو ہم نے یہاں پہ کٹ کر کے یہاں مکسی کا جار لیا ہے پہلے اس اس کو بینہ پانی کے ہی ہم پیسیں گے تو یہاں دیکھیں بینہ پانی کے ہم نے اس کو پیس لیا ہے اور یہ بالکل اچھے سے اس کا پیشٹ بن گیا ہے اب اس میں قریب ہم آدھا کپ کے قریب پانی ڈال کے اس کو اچھے سے پیس لیں گے تو یہاں دیکھیں ہم نے آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو پیس لیا ہے اب اس کو ہم چھنی سے چھان لیں گے کیونکہ ہمیں اس کا پلپ نہیں چاہیے ہمیں صرف اس کا جوز کا یوز ہے تو ہم صرف اس کے juice کو نکالیں گے تو یہاں دیکھیں ہم نے اس کو نکال لیا ہے اور اس کے پلپ کا آپ use بھی کرسکتے ہیں آپ اسے کو کھا بھی سکتے ہیں اس طرح سے تو اس کو ہم نے side میں رکھ دیا ہے اور ہم نے juice نکال لیا ہے باقی juice جو اس میں بچے آپ کے جو use ہوگا or use ہوگا scoring نہیں ہوگا تو آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ healthy ہوتا ہے تو یہاں دیکھیں ہمارا چھکندر کا juice ہم نے نکال لیا ہے پھر اس کو ہم sider میں رکھ دیں گے لیا ہیں اس کو ہم اس طریقے سے ہاتھ سے توڑ کے پھر اسی مکسی جار کو دھول کے اس کو دھول کے ہی یوز کرنا ہے تو ہم نے اس کو اچھے سے دھول لیا ہے پھر پالک کے پتے اس میں ڈال دیا ہیں اور اس میں صرف دو چمچ ہم نے پانی ڈالا ہے تو اس کو اچھے سے بلکل فائن پیشٹ بنا لیں گے اس میں بلکل بھی ہم نے پانی نہیں ڈالا ہے کیونکہ یہ آلریڈی تھوڑا سا رنی کنسیسٹنسی کا تھا تو اس کو ہم بلکل چھانیں گے نہیں ہم اس کو ایسے ہی یوز کریں گے اور یہاں پھر ہم نے لے لیا ہے ایک کٹوری میدہ اور ایک کٹوری گیووں کا آٹا تو ہم پہلے سب سے پہلے آٹا لگائیں گے اپنے ناستے کیلئے تو دیکھیں آٹا ہم نے لے لیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے چار چمچ جو آپ کا ٹیبل سپون ہوتا ہے میڈیم سائج کا اسے چار چمچ ہم نے یہاں پہ دیسی گھی لیا ہے اگر آپ کے پاس دیسی گین ہو تو آپ کوئی بھی کوکنگ آئل یوز کر سکتے ہیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک اس میں ہلکا سائی ڈالیں گے بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے منگریل اور اس میں دیکھیں ایک بڑے چمچ ہم نے یہاں پہ سفید تیل کا یوز کیا ہے تو ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ گھی میں جو ڈال کے ٹھے میں نمک اس کا مطلب مویم اس میں اچھے سے ڈل گیا ہے تو ہم نے آدھا آٹا نکال کے سائیڈ میں رکھ دیا ہے ہم آدھے آٹے کا پہلے یوچ کریں گے تو ہم نے دیکھیا آدھا اس میں آٹا لے لیا ہے اور پھر یہ جو ہم نے پالک پیس کے رکھا ہے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس میں آٹا لگا لیں گے تو یہاں دیکھیں ہم نے تھوڑا تھوڑا ڈال کے ہی آٹا لگایا ہے آپ کو اکٹھے پورا نہیں ڈالنا ہے نہیں تو آٹا ہم کو کیونکہ یہ بلکل نارمل ڈو ہی نہ ہی تو ہم نے سوفٹ نہ کنیکنا ہے تو ہم اس کو تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے تو یہاں دیکھیں ہم نے پالک جو ہم نے پالک کے پتے جتنے لیے تھے وہ سارا ی نملšval ہو گیا repository اور ہمارا یہ دیکھیں آٹا اچھے سے لگ گیا ہے تو اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور پھر یہاں دیکھیں ہم اس کو تھوڑا سا کیونکہ اس میں میدہ ہے تو اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے تھوڑا سا سیٹ ہونے کے لیے پھر یہاں پہ دیکھیں ہم نے جو آدھا آٹا نکال کے رکھا ہے اس کو بھی اس میں لے لیں گے پھر اس کے بعد جو ہم نے یہ چکندر کا جوس نکال کے رکھا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا اس آٹے بھی مکس کریں گے اور اس کو بھی بلکل جس طریقے سے ہم نے پالک کا آٹا لگایا ہے اسی طریقے سے اس کو بھی تھوڑا سا نہ تو زیادہ سوفٹ لگائیں گے نہ تو زیادہ ہارڈ لگائیں گے بلکل نارمل جس طریقے سے روٹی کا آٹا لگاتے ہیں اسے ہلکا سا آپ کو ہارڈی لگانا ہے تو بس اتنا ہی ہم کو لگانا ہے تو اس طریقے سے ہم تھوڑا تھوڑا ہی ڈالیں گے کیونکہ آٹا بلکل نارمل رہنا چاہیے تو یہاں دیکھیں ہم نے دونوں آٹا لگا لیا ہیں اب ہم اس کو قریب ایک سے آدھے گھنٹے تک اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں یہ گھنٹہ ہو گیا تھا اور یہ میدہ بھی بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اور اچھے سے یہ بلکل فیل بھی رہا ہے اور دیکھیں تھوڑا جو یہ چکندر کا جو ہم نے آٹا لگایا ہے وہ دیکھیں بلکل کلر دیکھیں اس کا فیڈ ہو گیا ہے بٹ کوئی نہیں اور پالک کا دیکھیں بہت ہی اچھا کلر ہے آیا ہے اس میں تو چلی ہم اس میں ہاف ہاف کر لیتے ہیں لوئی ہم کو بڑے سائج کی لوئی لینا ہے تو ہم ہاف ہاف کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کے پاس بڑا چاپنگ بورڈ ہو یا پھر تھالی ہو یا پھر چکلا ہو بڑے سائج کا تو ہمیں بڑے سائج میں اس کو بلکل بیلنا ہے تو ہم پوری تھالی فیلا کے اس کو بیلیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے پہلے سکھا ہاتھا لگا کہ اس کو اچھے سے پہلے ہاتھ سے اس کو فیلا دیا ہے اگر آپ کا میدہ اچھے سے سیٹ ہوا رہے گا تو یہ بہت اچھے سے ایزلی اس کو ہم لوگ بیل سکتے ہیں تو اس طریقے دیکھیں تھالی ہلکا ہلکا تھوڑا سا فیصل رہا تھا لیکن کوئی نہیں ہم اس کو تھوڑا تھوڑا ایسے اٹھا کے اس طریقے سے بیل لیں گے باقی جو چکندر کی آٹا کا جو ہے اس کو ہم سلیپ پہ ہی بیل لیں گے آپ سلیپ پہ بھی بیل سکتے ہیں ساپ کر کے تو یہاں دیکھیں ہم نے اس کو تھالی پہ دیرے دیرے کر کے اس کو بلکل ہلکا سا موٹا ہی آپ کو یہ بیلنا ہے تو ہم نے پوری تھالی اچھے سے اس کو بھر کے بیل دیا ہے اور ہم نے چاروں طرف بھوما گھوما کے بیلہ ہے کیونکہ چاروں طرف بلکل ایک سا ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں موٹا ہو کہیں پتلا ہو بلکل ایک سا ہو جائے تو یہاں دیکھیں ہلکا سا روٹی جتنا بناتے ہیں اس سے ہمیں ہلکا سا موٹا ہی اس کو رکھنا ہے تو یہاں ہم نے اس کو اچھے سے چاروں طرف بیل لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ گھر پہ ہم نے چٹنی بنائی ہے ایملی کی چٹنی جو کی بنا کے ہم رکھ دیتے ہیں فریج میں اسے قریب 15 سے 20 دن اس کو آرام سے یوچ کر سکتے ہیں اگر یہ ریسپی آپ کو چاہیے تو آپ کمنٹ میں جرور بتائیے گا پھر یہاں پہ ہم اس میں ایملی کی چٹنی لگائیں گے اگر آپ کے پاس یہ ایملی کی چٹنی نہ ہو تو آپ جو بھی ٹومیٹو سوس ہو چیلی سوس ہو جو بھی آپ کو پسند ہو آپ اس کو اس میں لگا سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ آلو لیں گے جو ہم نے شٹفنگ بلکل چٹ پٹی سی آلو کے شٹفنگ منائی تھی اس کو بلکل ایک پتلی سی لیئر ہر جگہ پھیلا دیں گے بس آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو کنارے اس کو نہیں پھیلانا ہے بس اتنا کنارہ تھوڑا تھوڑا آپ کو چھوڑ کی ہی اس کو آلو کے شٹفنگ کو پھیلانا ہے تو یہاں دیکھیں بلکل ایک سا ہم ہاتھ سے اس کو پھیلا دیں گے اور کنارے کو بلکل دبا دبا کے ہم اس کو رول کرتے جائیں گے تو دیکھیں کنارے کو ہم اچھے سے دبا دبا کے اس کو رول کرتے جائیں گے اور دونوں ہاتھ سے اس کو رول کر لیں گے اور اچھے سے اس کو پریس کر کے جس طریقے سے ہم روٹی بیل دیں گے اس طریقے سے اس کو بیلیں گے ہاتھ سے اور اچھے سے تاکہ یہ ساری چیزیں بلکل اچھے سے سیٹ ہو جائیں اور یہ اچھے سے چپک جائیں پھر اس کے بعد دیکھیں ہم سائیڈ سے یہاں پہ اس کو کٹ کر دیں گے تھوڑا سا سارپ چاکو ہی آپ لیں گے تو یہ بہت ہی ایزلی کٹ ہو جاتا ہے اور سائیڈ والا بھی بہت اچھے سے کٹ ہو گیا تھا تو ہم نے اس کو بھی اس طریقے سے راؤنڈ کر کے رکھ دیا ہے سائیڈ میں اور دیکھیں اگر سارپ چاکو رہ گا تو بہت ہی اچھے سے یہ کٹ جائے گا اگر چاکو آپ کا چپک رہا ہو تو آپ ہلکا سا اس میں آئل لگا دیجئے تو یہ بلکل بھی نہیں چپکے گا اور بہت ہی اچھے سے یہ بلکل اچھے سے کٹ جائے گا یہاں دیکھیں ہم نے سارا جو یہ ہے اس کو چھوٹے چھوٹے راؤنڈ سیپ میں کٹ کر لیے ہیں اور اس کو اس طریقے سے کنارے پر موڑ کے اور اس کو اچھے سے بلکل سیٹ کر دیں گے ہاتھ سے اور اس کو ہلکا سا پریس کر دیں گے اور دیکھیں جو سائیڈ میں آپ کا نکل رہا ہے تھوڑا تھوڑا اس کو ہم بیچ میں لے آکے ٹک بھی کر سکتے ہیں جب ہم آئل میں ڈالیں گے تو بلکل نکلے گا نہیں سائیڈ میں ہلکا سا نکل رہا ہے تو اس کو ہم بیچ میں لے جاکے ہلکا سا اندر ڈال دیں گے تو یہ آئل میں نکلے گا نہیں اگر آئل میں یہ نکل جائے گا تو جو آلو کی سٹفنگ ہے وہ آپ کی بلکل نکل جائے گی اس لئے ہلکا سا اس کو بیچ میں ٹک کر دیں گے اور اس طریقے سے ہم نے جو یہ چکندر کے آٹے کا تھا سیم اسی طریقے سے اس کو بھی ہم اسٹفنگ لگا کے اچھے سے پناہ لیں گے کیونکہ ویڈیو زیادہ لبی نہ ہو اس کو ہم نے اس لئے اس کو پورا پروسس اس کا نہیں دکھایا ہے سیم اسی طرح اس کو بھی اچھے سے بیل لیں گے اس کو ہم نے سلیپ پہ ہی بیل لیا تھا بہت ایزلی اور بہت اچھے سے ہم نے بیل لیا پھر اس کے بعد سیم ہم نے اس میں بھی اس طریقے سے املی کی چٹنی اچھے سے لگا دی ہے املی کی چٹنی سے کیا ہے بہت اچھا کھٹا میٹھا ٹیسٹ آ رہا تھا اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھے سے بڑھ گیا تھا کیونکہ یہ اسٹفنگ جو ہے وہ ہماری تھوڑی چٹپٹی سی ہے اور املی کی چٹنی سے تھوڑی کھٹی میٹھی ٹیسٹ اس کا ٹیسٹ اچھے سے بلکل انہینس ہو گیا تھا تو اس کو بھی ہم نے اس طریقے سے جس طریقے سے ہم نے وہ ناستہ بنایا تھا ہم نے اس کو بھی اس طریقے سے راؤنڈ راؤنڈ اچھے سے کر کے سیٹ کر دیا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ جب ہم آئل میں ڈالتے ہیں اس کو تو یہ آلو جو ہے اس کا اسٹفنگ جو ہے وہ نکلنے لگتا ہے تو وہ نکلنے نہ اس کے لئے آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ سے اور ہو جانا ہے تو تھوڑا سا ہم اس کے لئے کیا کریں گے دو چمچ ہم نے یہاں پہ چاول کا آٹا لیا ہے اور ایک چمچ کون فلور ہم کو بلکل بھی زیادہ نہیں لینا ہے ہم کو بہت ہی رہنی کانسیٹنسی کا ایک سلری بنانا ہے تو اس میں ہم نے کالی مرچ ڈال دیا اور نمک ڈال دیا اور آپ دیکھیں ہم بہت ہی پتلا اس میں بلکل ایک سلری بنائیں گے اور اس کو ہلکا سبح ڈیپ کریں گے بلکل آپ کو کوئی کورنگ نہیں کرنی ہے کوئی آپ کو کوٹنگ نہیں کرنی ہے بہت ہی زیادہ یہ ایکسٹرا کرسپی ہو جائے گا کیونکہ چاول کا آٹا ہے کون فلور ہے تو دونوں سے یہ بہت ہی اچھے سے بلکل کرسپی ہو جائے گا تو یہاں دیکھیں ہم اس کو آئل اچھے سے گرم ہو گیا ہے ہم اس کو میڈیوم فلم پہ اچھے سے فرائی کر لیں گے تو یہاں دیکھیں ہم نے ایک ایک کر کے ڈال دیا ہے آئل اچھے سے گرم ہونا چاہیے اور اگر آپ اس طرح سے سلری میں ڈالیں گے تو آپ بلکل ہنڈیڈ پرسن سیور ہو جائے کہ آئل میں بلکل بھی نہیں نکلے گا اور آپ کا جو یہ ناستہ ہے وہ بہت ہی اچھے سے بہت ہی کرسپی اور کرارہ بن کے ریڈی ہو جائے گا تو یہاں دیکھیں آپ کو پہلے آئل میں ڈال کے اس کو بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا ہے جب یہ نیچے سے ہلکا سا گولڈن براؤن ہونے لگے تب آپ کو اس کو اُلٹ پلٹ کے اچھے سے فرائی کرنے لنا ہے اور آپ کو اس کو میڈیوم فلیم پہ ہی فرائی کرنا ہے آپ کو فلیم کو نہ تو ہائی کرنا ہے نہ تو لو کرنا ہے اور یہاں دیکھیں ہمارا یہ پالک کا یہ آپ اس کو ساموسا بھی بول سکتے ہیں رول ساموسا بھی بول سکتے ہیں اس کو پینویل ساموسا بھی بول سکتے ہیں آپ کو جو بولنا ہے آپ اس کو بول سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے چکندر والا بھی پہلے ہم نے یہ پالک والا نکالا تھا پھر ہم نے یہ چکندر والا بھی ڈال کے نکال لیا ہے اور اسی طریقے سے اس کو بھی میڈیم فلیم پہ ہم فرائی کریں گے اور اگر آپ ہائی فلیم پہ کریں گے تو یہ جل جائے گا اور اچھے سے بلکل کلن نہیں آئے گا تو یہاں دیکھیں ہمارا یہ کرارہ کرارہ سا یہ ناستہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی کرنچی اور بہت ہی کرارہ تو چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جرہ سا بھی ہم اس کو ٹچ کیے تو یہ دیکھیں ترنت سے اور اس میں بہت ہی اچھا ایک ساؤنڈ آ رہا تھا تو یہ بہت ہی کرنچی سا ناستہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور ہم آپ سے آگے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے اس ریسپی کو بنا کے بہت بڑی گلتی کر دی کیونکہ یہ ہمارے گھر پہ لوگوں کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ ہمیں اس کو پھر سے بنانا پڑا تو اس لئے آپ لوگ اس کو اپنے ریسپ پر بنائیے گا لیکن یقین مانیے ایک بار ضرور بنائیے گا اور ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو بہت پسند آئے گا چاہے بڑے ہوں چاہے بچے ہوں یا پھر کوئی گھر میں گیشٹ آگئے ہوں آپ اس کو بنا کے فریز میں شٹور بھی کر سکتے ہیں اور کوئی آئے تو اس کو فرائے بھی کر سکتے ہیں تب تک کے لئے انجوائے کریے با بائی